یہ آریف ہے سی اے فائنل پلس چار سال کا آڈٹ ایکسپیرینس ماجید سیونی ایس کا انٹرنیشنل اکانٹنگ کا ایکسپیرینس ہے آئیے ان سے جانیں گے یہ ٹو منس کا کورس کیسا لگا جو ویڈیو میں بتاتے تھے جو چیلنج کرتے تھے وہ سچ ہے یا فیک ہے آپ جب یہاں پر کورس جوائن کرنے سے پہلے جو آپ کی سیلیری تھی کورس جوائن کرتے ہوتی آپ انٹروی دیئے جاب ملا تری گناہ تری تائم سے بھی زیادہ سیلیری کا جاب ملا کیسا فی ہوتا ہے سر کیونکہ اچانک سے اتنا انکریمنٹ ہو جانا ہے سیلری میں اپنے آپ میں ایک اچھیمنٹ ہے سر گھر پہ بیٹھ کے سوچتے رہتے کہ یہ فیک ہے یا سچ ہے خالی سوچتے رہتے اگر آپ ڈیمو کلاس اٹین نہیں کرتے انسٹیٹیوٹ کو وزیڈ نہیں کرتے تو کیا آپ کو پتا چلتا تھا یہ کورس میں سچا ہی ہے یا نہیں اور جتنے بھی یہاں پہ چیزیں بولی جاتی ہیں ویڈیوز میں وہ ساری چیزیں پریٹیکلی سکھائی جاتی ہیں سر اس پہ اس پہ ایم فائنل ریپورٹ بنا کے دینے تک کیسے کام ہوتا ہے تو اتنا کانفیڈنس ہے سر کی کسی بھی اورگنیشن میں جا کر کے ہم لوگ پورا اکاؤنٹنٹ کا جو سینر اکاؤنٹنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ویسے ہم لوگ کرنا شروع کر سکتے ہیں سر اتنا چیزیں یہاں پہ ہر چیز پتا چل گیا ہے سب سے مین جو کروسیل پارٹ ہے آپ کے اس ٹریننگ کا سب جو ایم آئی ایس ریپورٹ آپ بنواتے ہیں سر بیسکلی وہ ساری چیز کو کرکس ہوتا ہے کہ کسی یہ فیننیشن ڈیٹا کو کیسے کسی اپنے منیجمنٹ کے سامنے کیسے ریپریجنٹ کرنا تاکہ اس منیجمنٹ کو ہم سمجھا سکیں ہر چیز کے بارے آریف آپ سی اے فینل ہے پلس چار سال کا اوڈیٹ ایکسپیرینس ہے کورس جوائن کرنے سے پہلے آپ کیا سوچتے تھے مطلب آپ کو ذرابی وشواس تھا جو ڈگریز کر کے کئی سال جاپ کر کے جو اسکل نے سکھے صرف ٹو منز کے کورس میں سکھیں گے آپ کو ذرابی وشواس تھا سر ایکشلی کیا ہے کہ چار سال کا جو ایکسپیرینس ہے ہم لوگ کا ایک اسپیسیفک ڈپارمنٹ میں ہوتا ہے اور یہ دو مہینے میں جو آپ سکھاتے ہیں نا سر اس میں جو ہے ایک آپ بیسکس لیول سے لے کر کے جو اکاونٹنگ ہوتی ہے ایڈوانس لگلی جو اکاونٹنگ ہوتی ہے ساری چیز میں سکھاتے ہیں آپ سار پانچ طرقی کمپنی سے ورک کراتے ہیں ریال ٹیم ڈیٹا پہ اس کے بعد اس ڈیٹا کو کیسے ریپریجنٹ کرنا ہے مینجمنٹ کے سامنے یا کیسے جیسے ایم آئیس ریپورٹ آپ بناتے ہیں سارے پاورپائنٹس وغیرہ پر ایکسل وغیرہ پر پورا کام ہوتا ہے تو اتنا کام سارے ایکسل میں ہم لوگوں نہیں سکھتے ہیں جتنا آپ نے دو منت میں زکھا دیا کیونکہ اب پاورپائنٹ میں جو سیٹ بنانی ہوتی ہے سر جو بھی ڈیٹا گراف چارٹس وغیرہ ڈائیگرامس وغیرہ بنانے ہوتے ہیں سارے ایکسلز کی یوز کر کے بناتے ہیں ابھی سر ریال میں بتاؤں کی چار سال کے اس پرنے سے ہم نے کبھی ایکسل پر چارٹ وغیرہ بنایا ہی نہیں تو وہ جو دو مہینے کا جو ٹریننگ دیتے ہیں وہ کمپلیٹ ٹریننگ ہے سر اس میں ساری چیزیں آپ کورپ کر لیتے ہیں مطلب ہر طرح کی کمپنی میں کام کرنے کے سکلز ہر سوفوئر پر کام کرنے کے سکلز یعنی انڈیا یا ویدیشوں میں کیسے کام کرنا کیسے جوب حاصل کرنا کیسے گروہ کرنا انٹرویوز دینا ریزیو میں کیسے بناتے ہیں یہ سبھی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کمپلیٹ ہے نا سکلز تاکہ جب آپ یہاں سے نکل کے جب مارکٹ میں نکلو تو آپ کو کوئی دکت میں ہونا نہ انٹرویو دینے میں نہ جوب حاصل کرنے میں نہ گروہ کرنے میں اور اس کے بعد سر اسی تینیور کے بیچ میں ٹریننگ کے بیچ میں میں نے کئی سارے انٹرویوز بھی اٹینڈ کیا اس میں 3 out of 2 انٹرویوز سیلیکشن ہو گیا ہے میرا پرزن ٹائم میں میرے پاس ایک آفر بھی آئے سی اے فرم سے سر بیسکلی اور آڈٹ پروفائل پر یہ وہ جتنے بھی یہاں پہ چیزیں بولی جاتی ہیں ویڈیوز میں وہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہی سکھائی جاتی ہیں اس پر ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو کیسے ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور کیسے ایک ریال لائف میں کام ہوتا ہے مطلب ایک کمپنی میں کیسے ورک ہوتا ہے ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنے سے لے کے فائنل ریپورٹ بنا کے دینے تک کیسے کام ہوتا ہے اور سر سب سے مین جو کروسیل پارٹ ہے آپ کے اس ٹریننگ کا سر جو ایم آئی ایس ریپورٹ آپ بنواتے ہیں سر بیسکلی وہ ساری چیز کو کرکس ہوتا ہے کیسی فائننسیل ڈیٹا کو کیسے اپنے منیجمنٹ کے سامنے کیسے ریپریجنٹ کرنا تاکہ اس منیجمنٹ کو ایزی ویہ میں ہم سمجھا سکیں ہر چیز کے بارے میں decision لینے میں آسانی ہو business کے evaluate کرنے میں future کے decision لینے میں present میں کیا کیا decision لینے جسے business improve ہوتا کیونکہ آپ وہ ایم آئی ایس ریپورٹ جس طرح سے present کریں گے اس سے company کو benefit ہوگا تو یہ سیکھنے کو ملا کرنا اور باقی سوزر taxation related کام ہوتے ہیں جیسے جیسٹو کے tds ہو گیا ان کا جو basic concept ہوتا ہے سر وہ آپ رٹانے والا کام نہیں کرتے کہ آپ یہ rate رٹ لو اور یہ کر لو بسکلی جو اس کی entries ہوتی ہے کیسے اس کا impact پڑ رہا ہے اس کی ITC کیسے claim کرتے ہیں اور کیسے وہ tally میں دکھتا ہے ITC duties and taxes میں کیسے وہ ITC دکھتا ہے وہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ deeply یہاں پہ explain کرتے ہیں اور اب یہ training کرنے کے بعد present time میں میرا بھی دو دن باقی ہے صرف ماشاءاللہ complete ہا جائے گا میرا تو اتنا confidence ہے سر کہ کسی بھی organization میں جا کر کے ہم لوگ پورا accountant کا جو senior accountant کا جو کام ہوتا ہے وہ start ویس سے ہم لوگ کرنا شروع کر سکتے ہیں سر اتنا چیزیں یہاں پہ ہر چیز پتا چل گیا ہے ساری چیز جو terms ہوتے ہیں terminologies جو ہوتی ہے سر جیسے اپنا creators ہو گئے سنڈی letters ہو گئے یا account disabled payables ہو گئے اس کے بات جتنے financial terms ہوتے ہیں expenses ہو گئے کیا direct expenses ہوگا کیا item balance sheets میں جانا ہے ساری چیزیں اس طرح سے charts of account ہم لوگ کو سمجھا 100% confidence آ چکے ہم لوگ کے اندر کی چار سار account بفرکیٹ کرنا ہر items کو آپ ان ڈائی expenses میں رکھیں کیسے کیا کریں سار اور یہ ہوتا ہے کسی بھی کسی ہوتا ہے کسی کسی کرتے جی ہاں بہت سارے دیکھئے 5 5 سال 10 سال کام کر رہے پی کام کر رہے ایک بات جاننا چاہتا ہوں لوگ کیوں نہیں کرتے کئی سال کام کرتے گرو کیوں نہیں کرتے یا کوئی ان کو ایسا ملتا نہیں جوپ کی جگہ کئی اکا اکاونٹ سنیر اکاونٹ اکاونٹ مینجر کا کمپلیٹ سکھا سکھا کیا رہتا پروبلم یا ہرڈ ورک نہیں کرتے یا کوئی سکھانے والا نہیں ملتا ہرڈ ورک تو پورا کرتے ہیں بٹ ان کا سپی عمر میں اتنی زیادہ کام اتنی زیادہ سیلیری کیونکہ یہاں پر ریڈیمنٹ سکھنے کو میر رہا ہوں جو جو کرنے گئے تو کیا سکیلز کی زیور ریپورٹ کی زیور ریدی کیسے الگ کمپنیز میں ٹرانسیکشن ریکارڈ کرنے سے لگے فائنل ریپورٹ بنا کے دینا یہ کمپلیٹ ورک سیکھنے کی وجے سے جب بھی میر رہ گرو بھی کر رہ لیکن لوگ کیا رہے تھے دس سال پندرہ سال کام کرتے گرو نہیں کرتے یہ سوچ لیتے کہ کیوں گرو نہیں کر ریزن اس کا ایک ہی ہے آپ لوگ ہاتھ بچ تو کرتے لیکن کوئی آپ کو سکھانے والا نہیں رہتا کہ کمپلیٹ ورک کیسے ہوتا سمجھے اصل پرابلم یہ لگتا مجھے کیونکہ آپ بھی 3-4 سال کام کریں آپ کی نظر میں بھی سکھانے والا نہیں رہا سب جا کے اس کام سمجھ چار سال کام کر کہ کسی بھی کمپنی کی اکان کو کیسے سمجھ کرنا کیسے اپنا کام سٹارٹ کرنا کیسے آڈیٹ سٹارٹ کرنا صرف 10 میٹ میں سمجھ گئے جو 2 منت کا ہارڈ ورک رہا ہے پیچھے پورا کام آنا چاہیے جب آپ کرنا کوئی کمپنی میں اگر آپ جا کے کام سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ کام بتانے والے تو نہیں رہیں گے آپ کو کیسے کام سمجھ کرنا وہ بھی ٹرکز بتاتے یہاں پر کیاریئر کیسے سٹارٹ کرنا اگر زیادہ سالی چاہیے زیادہ پوزیشن چاہیے زیادہ گروت چاہیے جاب ملا تری گنا تری ٹائم سٹ بھی زیادہ سالی کا جاب ملا کیسا فیل ہوتا آپ بہت اچھا فیل ہوتا سر کیونکہ اچانک ستنا انکریمنٹ ہو جانا سیلری میں اپنے آپ میں اچھیمنٹ ہے سر اور یہ سکورس کی وجہ سی منلی وہ ہوا ہے کیونکہ اتنا کانفیدنس بھوٹ ہم لوگ کے اندر ہو انٹریو میں فیس کرتے انٹریو پہلا انٹریو میں تو اتنا کانفیدنس نہیں ہوا جیسے کلاس ہوتا گیا جس سیلیکشن ہوا میرا اس میں اتنے کانفیدنس ہم بات کر رہے تھے سر اپنے جو انٹریو لیا تھا میرا ہر چیز کو ایس پرشیز آرڈر کی بارے میں بتایا کیونکہ میرا بیگراؤنڈ سٹیٹری آلٹ میرا آج پرشیز آرڈر کیسے انیسی کرتے ہیں آپ نے explain کی تھی ہم آپ کا چیز ڈیٹیل میں جو explain کی اس کو لگ گیا کہ یہ چیز بندھنی کر رکھا بہت ڈیپ لی basis ریس کے ویڈیو ساتھ کرتے تو لوگ اچھ بیت ہو جاتے کہ بھئی اتنی کم عمر میں کیسے ملتا اب آپ جو لوگ یہاں پر سیکھ رہے ہیں ان کے فیملی میمبر بھی سیکھ کے آبراڈ میں جاب کر رہے ہیں پلس آپ جن پہلے پرانے سٹوڈنٹس ہیں ایسے سیکھ بچے سارے بہت اچھ اچھے پوسٹ میں اگنات جی کو لیجئے وہ فائنس مینیجر ہیں گوپال جی کو لیجئے سر کا بھی بیویڈیو آیا تھا سر جیس لیبل پر ان لوگ کا پر فارمیس دیکھ رہا ہے تو میں بھی ہر وک کرنے کو کوشش کروں گا کہ وہاں تک ہم بھی پہنچ ہم پہنچ ہوں سر بہت سر لیکن جو بولے آپ اس کو امپلیمنٹ کرے تو اگر آپ سوچ لیے کہ میں بڑا آفیسر بن گیا بہت زیادہ سکلز آگئے جہاں پر اپنے کو آگیا کوئی دشمن کی ضرورت نہیں پھر اپنے کبھی بھی اپنے اندر ڈیل اپنے کرنا جو بتا دی اس کو اپنے کرتے رہنا آگے بڑھتے رہنا اس کے بعد دیکھو اوپر ملتی ملتی ہمارے ایفرٹس کی ملتی آپ جتنے ایفرٹس لگا ہوگے جتنے سیکھوگے جتنے آپ کو گرو کرتے رہوگے ایفرٹس آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا کہ جو آج اس کل سیکھے اگر آپ چار سال پہلے یہ کورس کر لیتے تو آج کہ آج آپ سر بلکل افسوس ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ چار سال پہلے کر لیتے ساری چیزوں کو اپنے جو ورکنگ ایکسپیرینس ہے اس پہ کافی آگے نکل جاتے اس چیز کو لے گا جو آج سیلیری جو آج آپ کو صرف کورس کرتے خود آپ کو تین مونہ زیادہ سیلیری ملی اس سے زیادہ ملی اور ایسی کام کرتی جاؤ گے تو کتنا گرو گرو ہوگے چار سال آپ جو انویس کی ہے لیکن چنی دنوں میں اتنا ہوگیا تو افسوس کیسے گرو کرنا ہے اپنے ایمپلائیمنٹ پیریئیڈ میں سارے چیزوں پہ ہم ورک کریں گے اس پہ انشاءاللہ یہ بولیے اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے سوچتے رہتے کہ یہ فیک ہے یا سچ ہے خالی سوچ رہتے اگر آپ ڈیمو کلاس اٹین نہیں کرتے تو کیا آپ پتا چلتا تھا یہ سچ ہے یا نہیں سر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہاں پہ انولولمنٹ سے پہلے ایک لیکن اٹین نہیں کرے چھے دن کی تو کتنی سچ یہ کیسا پتا کریں گے اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتے تو میں کوئی اکھنے ہوتا تھا کیونکہ ڈگریز اتنے بڑے ڈگریز کر لیے وہ سکل سیکھنے کو نہیں ملے اتنے سال کام کرے وہ سکھنے کو نہیں ملے اسے کیا سکھنے کو ملے گے اس لئے آپ لوگ کے دور سکھلیر کرنے کے لئے چھے دن کی فری ڈیمو کلاس رہتی تا کہ آپ لوگ آؤ چھے دن کی فری ڈیمو کلاس ہے ٹین کرو خود یعنی وشواس کرنے سے پہلے فیل کرو کہ آپ اتنے سال پڑھ کے کیا سکلز ہے آپ کی کی وزن ہے اور یہ چھے دن میں بنتے اس کے اندر کوئی زیادہ فیز بھی نہیں آنلائن سٹارٹ کر دیتا یا پھر کسی بھی کنٹری میں جا کر ویدیش میں اگر میں یہ سٹارٹ کروں گا ایک آوریٹ فرم بھی کھول لیکن لوگوں کو بنانا ان کو کیریئر میں آگے بڑھانا بہت مشکل کام ہے تو میں ایک مشکل راستے ہی اچھے لگتے کیونکہ اس میں جو سیڈیسپیکشن ملتا آپ لوگ بہت ہمبل بیکگران سے آتے ہو بہت یعنی اسٹیگل کرتے ہو لائف میں پھر اس کے بعد میں جب پریننگ دیتا ہوں آپ لوگ کام کر کر جب جب جاب حاصل کر گروہ کرتے نا وہ بہت زیادہ شانتی ملتی سکون ملتا کہ میرا وجود ویڈیو اور اس کے لیے پیسے بھی خرچہ نہیں ہوتے پیسے بھی خرچہ پیسے پیسے اس کے بعد لڑکے آپ چائے انرولمنٹ لیں چائے انرولمنٹ نہ لیں اگر یہ فیک ہوتا تو چار سال کا آڈیٹ ایکسپیرینس رکھے یہ کورس کیوں جوئن کرتے اگر یہ فیک ہوتا تو یہ سات سال کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس رکھے یہ کیوں جوئن کرتے ایک بار سوچ کے دیکھو یہ لوگ تب ہی جوئن کریں گے جو ڈگریز کر کے کئی سال جاپ کر کے نہیں سیکھے جیسا آپ کے ڈورس ہیں ان کے بھی کئی سارے ڈورس تھے یہ لوگ اپنے ڈورس دور کرنے کے لیے پہلے ریسرچ کریں اپنے گھر سے اتنی دور آ کر پہلے چھے دن کی فری ڈیمو کلاس اٹین کریں جب انہیں یہ وشواس ہو گیا کہ یہ کورس سے بیسٹ ان کے کیریئر کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا تب یہ لوگ کور جائن کریں سمجھے ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں پہلے آپ چھے دن کی فری ڈیمو کلاس اٹین کرو اگر اپنے ڈگری سے زیادہ سیکھے تو یہ کور جائن کرنا اگر آپ کا جو بھی ورک اکسپیرینس ہے اپنے ورک اکسپیرینس سے زیادہ سیکھے تو یہ کور جائن کرنا پہلے ریسرچ کرلو جائن کرنے سے پہلے ایک پیسہ خرچہ کرنے سے پہلے جائن کرنے سے پہلے ریسرچ کرلو ایک سینئر کانٹین مینیجر کا جاب کرنا ہے تو کیا سکیلز کی ریقوائرمنٹ ہے گوگل پہ ریسرچ کرلو اگر سیم سیکھنے کو ملے تو جائن کرو صرف 20 دن کی ٹریننگ کے بعد ویڈیو سمجھے آپ یہ سبھی ویڈیو جا کے یوٹیوب فیس بوک اور ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے تھانک یو سکتے